السلام علیکم کیا حال چالے امید کرتی ہوں کہ ٹھک ٹاک ہوں گے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے تو چلی جی ایک زبردست رییکشن ریویو کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل واش کرنی ہے لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے تو چلی جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گی کسی ایک ایسی لیڈی پہ جن کو مجھے ایسا لگتے ہیں ان کو اس ٹائم پہ حالانکہ میں نے ان کی ایدی کو لے کے ان کو بڑا پرموٹ کیا ایک اور بھی تھی ان کو بھی کیا میں نے بولا نہیں یار اگر ان کو دی گئی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کیا جائے ان کو ان کی خوشی میں آپ اپنی خوشی ظاہر کی جائے جو کہ میں نے اپنی دو تین رییکشن میں ان کا نام بھی لیا اور ان کو اپریشیٹ کیا کہ یار چلو اچھی بات ہے کہ ستارہ نے ان کو ایدی بھیجی ہے اور بڑی عزت سی مجھے بڑا اچھا لگا کہ چلو یار اگر وہ چھوٹے چینلز ہیں جو بھی ہیں جو بھی ہیں چھوٹے چینلز ہیں بڑے چینلز ہیں کوئی بھی لیکن ستارہ نے سب کو ایکولی رسپیکٹ دی عزت دی ہر چیز جس کو جتنا مطلب جو بڑے سپورٹر تھے اس ٹائم پہ ان کو بھی اتنا ہی بھیجا جتنے چھوٹے تھے ان کو بھی اتنا ہی کیا تو بھئی ہمیں دل سے خوشی ہوئی اور ہم نے آپ کی خوشی میں مل کر آپ کو ا اپریشیئٹ کی اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں بولا یار کہ ایک ٹائم پہ اس نے مجھے اتنا گندہ ٹرول کیا یا ایک ٹائم پہ اس نے میرے لیے اتنے گندے ریاکشنز بنایا تو وہ اپنی دل میں گرج لے کے میں نہیں بیٹھی میں نے کہا اللہ نہیں یار چھوڑو اگر وہ اتنی خوشی خوشی کی بات ہے تو ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور ستارہ کا نام بھی لینا چاہیے اور ان کا بھی نام لینا چاہیے جو کہ میں نے لیا یہ نہیں سوچا کہ یار ان کو شاوٹ آٹ جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے یا ان کے میں نے بہت دفائن کو مطلب کیا ہے اپنا بیسٹ دیا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے کان میں کون کیا خسر پسر ڈال دیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی آ کے کسی کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کی لڑائی جس کے ساتھ ہے آپ وہی تک رہو نا ادھر تک رہو یہاں پہ کیوں آپ آ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر وہاں پہ جو ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ اڑتا تیر خود پہ لے رہی ہیں تو اڑتا تیر تو کوئی خود پہ نہیں لے رہا بات ہی ایسی کر رہی ہیں تو ظاہر سے باتیں یہاں پہ میں نے بھی موہ پہ گون تو نہیں لگایا میں بھی آپ پر آ کر بات کروں گی اگر اس بار آپ کو ایدی وہاں سے نہیں آئیے تو اس میں میرا کیا کسور آپ اتنی زیادہ اگریسیو ہو گئی ہیں اتنی زیادہ آپ کی دل میں نفرت ڈالی گئی ہے یہاں آپ کے پہلے سے دل میں تھی اللہ ہی جانے وہ تو اللہ کو پتہ نہیں کہ کس کے دل میں کیا گرج ہے کیا نفرت ہے کوئی بات نہیں اللہ کی لاتھی بے آواز ہے آپ کا یقین بھی اسی اللہ پہ ہے میرا یقین بھی اسی اللہ پہ ہے تو لیٹسی کس کے ساتھ برا ہوتا ہے لیٹسی کس کے ساتھ برا ہوتا ہے وہ پوری پبلک دیکھے گی صحیح ہے کیونکہ اگر بلا وجہ کسی کو چھیڑو گے تو اس کے ساتھ آٹومیٹکلی ہوگا اور میں آپ کو جواب دینا پسندی نہیں کرتی آپ کون ہیں کیا ہے کہاں سے آئیے مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹی نہیں ہے اسی لیے میں نے زیادہ آپ کے ساتھ جب بھی آپ نے کوئی بھی ویڈیو میرے خلاف بنائی میں نے کوئی بھی آگے آپ پہ ر fifth ایسے جو کہ GREG ہرے ہی ہو اپنا کام کری ہو اگر ہزار بھی لے کے جا رہی ہے تو بھی اپنی محنت سے لے کے جا رہی ہوا اگر دس ہزار بھی لے کے جاؤ گی تو بھی اپنی محنت سے لیں کہ جاؤ گی اور رس جہتا ہے نہ وہ رب کی ذات دینے والی ہوتی وو دیتا ہے اور وہی چھینتا ہے تو می تو یہاں پر تمہارے رفت چھین讓یں کو یہ تمہاری کامیابی سے جنے کی تو مجھے کوئی ضرور مجھے skirts ورے بھئی کیوں اتنی زیادہ A�sev ہور یوں مجھے نہیں س آپ کی نفرت جو ہے نا جو دل میں نفرت ہے وہ آپ کی اب چہرے پہ آنے لگی ہے یہ والی حرکتیں مت کریں اور یہ جو آپ نے بیٹ کے جو ریسیپیز آپ بتا رہی ہیں وہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو زیادہ کام آئے گی اور زیادہ نہیں میں ایک چیز یہاں پہ ضرور بولنا چاہوں گی چلے ستارہ یاسین کی طرف آپ کو ایدھی نہیں آئی کوئی بات نہیں میں یہاں پہ جو ہے پیپر کے جوتے جو ہے وہ میں آپ کو گفت کرنا چاہوں گی ایدھی وہ پہن لیجئے گا چاہے تو پہ پھیک دیں ٹھیک ہے جی تو بھائی یہ جو ہے نا یہ والی چیز جو ہے اب ظاہر سے بات اب آپ اس طرح کی باتیں کریں گی تو اسی طرح کا آپ کو جواب ملے گا مجھے تو برا نہیں لگا آپ نے بڑی اچھی ریسیپی بتائیے ویسے مجھے بڑے پسند ہے مجھے بڑے پسند ہے آپ نے جس چیز کے ریسیپی بتائیے نا مجھے بہت پسند اور میں ضرور ٹرائی کر کے نا اس کی فوٹو لے کے نا لازمی کمیونٹی پہ لگاؤں گی کیونکہ مجھے آپ سے یہ والی ریسی ریسیپی سیکھنے کو مل گئی ہے ویسے بھی مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے تو میں اس طرح کی ریسیپی سے اکثر تلاش کرتی رہتی ہوں ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کی اس ریسیپی کا سمجھدار ہیں تو اسی لیے جن سے لڑائی چل رہی ہوتی نا وہیں تک رہی ہے ادھر ادھر مجھ جائیے مہربانی ہوگی آپ کی ٹھیک ہے جی چلے جی یہ تھا میرا ان کو ایک چھوٹا موٹا سا جواب جو میں نے ان کو دے دیا جس طرح سے بات کریں گے بلا وجہ نہ وہ بولتے نا تو کون میں خامخہ وہ والا حصاب ہے نہ بھئی میں نے کوئی بات کیے نہ میں نے کوئی چھیڑا ہے نہ میں نے کے بارے میں کوئی غلط یہاں پہ بیٹھ کے کوئی بیانی دیئے نہ ہی میں نے کے بارے میں کوئی بیکسٹیج ایسی بات کے پر پتہ نہیں کیوں ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اللہ ہی آپ کا حافظ ہو اور اللہ ہی آپ کو ہدایت دے ٹھیک ہے جی ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے جو ہیں سامنے سے ہیں اتنا زیادہ دل میں گراج لے کے نہیں بیٹھے رہتے ٹھیک ہے تو بی ایسے بھی شیئر کرتی رہو مجھے فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی یہاں پر بات کرنا چاہیں گے ایک خاتون نمہ عورت ہے جو مطلب اتنی زیادہ بڑی ایک عورت ہے اور وہ جو ہے میں کیوں اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں ویسے مجھے نہیں کرنا تھا اب میں کر رہی ہوں کیونکہ اس عورت نے بڑا کام خراب کیا ہے اور پچھلے دنوں مطلب پچھلے دنوں یہ جو پیچھے تھوڑا سا بیک پر جائے جو بھی ستارہ نے کمیونٹی لگائی ج جو بھی سارا کچھ ہوا کیا ہوا اوپر نیچے اپ این ڈاون کافی چیزیں ہوئیں جو کہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ مطلب ہو رہے ہیں کہ کیا چکر چل رہے ہیں آخر ایسا کیا ہوا تھا جو کہ وہ کمیونٹی آئی تھی کس لیے آئی تھی تو اس چیز سے ایک خاتون کا جو ہے جہاں تک مجھے تھوڑی بہت انفرمیشن ملی ہے ایک خاتون کا یہاں پہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے اور ایک بہت بڑا ہاتھ ہے لیک لیکن یہاں پر اس وقت جو ہے ہم اپنی ہواوں میں تیر نہیں مار سکتے نہ ہی میں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کر سکتی ہوں کیونکہ جب تک پروف سامنے نہیں آ جاتا میں اس چیز کو لے کے بات نہیں کر سکتی لیکن آپ لوگوں کی افیرنس کے لیے ایک چیز میں یہاں پہ ضرور بتا دوں پیچھے بیک سٹیج کسی کو بھی اگر کوئی بہت زیادہ پرانا فرینڈ ہے یا کچھ اس طرح کا ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ اصلی اور نسلی ہے کہ یہ میری بات با نہیں نکالے گا تو آپ اسی کو جا کر اس طرح کی کوئی بات شیئر کر سکتے ہیں ادروائز وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی کسی کی ساتھ بھی بات کرتا ہے تو اگلا بندہ پوچھے یا نہ پوچھے بلا وجہ لوگ آ کے کسی کے بھی سکرین شوٹ دے دیتے ہیں کسی کے بھی چارٹ دے دیتے ہیں تو پچھلے دنوں جو بھی سارا کچھ ہوا تو میرا ایک ہی عورت پہ جو شک جاتا ہے اگر اس سے اس کا کوئی لینا دینا ہوا یا کوئی بھی ایسی چیز بہار آ جس میں ان محترمہ کا ہاتھ ہوا چونکہ مجھے کچھ چیزیں پتا چلی ہیں بیک سٹیج میں بھی یہاں پہ ریویل نہیں کر سکتی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے اوپر میری ایک بہت ہی سپیشل لائف ہوگی چھوڑوں گی نہیں میں آپ کو کہ آپ نے یہاں پر کیا کیا بہت ہی یہاں پہ ایک بولتے ہیں نا بلیک شیپ گھوم رہی ہیں ہر جگہ پہ نا جا جا کے کوئی کچھ پوچھے نہ پوچھے اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اس نے یہ کر دیا میں یہاں پر جو ہے جو سکرین ان کی ان سے کسی سے بھی کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہ سب اپنا اچھا برا خود سمجھتی ہیں تو میرا ان سے بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہے نہ ہی میں نے ان کو یہ چیزیں مطلب ہو کہ میں تو سونیا کو بتا رہتی وہ ایک لائف میں بیٹھ کے اتنا زیادہ جھوٹ کہہ رہی ہے کہ وردہ خان جھوٹ کہہ رہی ہے میں نے کبھی بھی جا کر اس کو ایسی کوئی بات کری نہیں ہے میں نے کبھی بھی جا کر ایسی کوئی چیز کرنی ہے میں یہ چیز کبھی بھی نہ گٹی میرے ملک کا نام کنٹینیوسلی افغان اور ڈی یو لگا کے یہ کنٹینیوسلی لکھے جا رہی ہے کنٹینیوسلی لکھے جا رہی ہے ان کو لائف لگا کے میں نے ورننگ دی کہ پلیز خدارہ میرے ملک کا نام مت بگاڑیے اس کے بعد پھر جو میں کروں گی نا پھر آپ دیکھیں گی لیکن یہ باز ہی نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے پھر ایک لائف میں جا کر بولا کہ یہ جو ہیں یہ تینوں جو ہیں خاص طور پر مجھے اور سونیا کو میسنگر کے بی والی گالی انہوں نے دی مطلب انگلش میں جو گالی ہوتے میں یہاں بول نہیں رہی وہ دی کہ یہ لوگ وہ عورتیں ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی یہ ایسی ہیں یہ باک کرتی ہیں فلانا کرتی ہے ٹمکانا کرتی ہے یار ایک چیز کے لیمٹ ہوتی ہے آپ کیا کرتی ہیں آپ تو بیٹھ کے جو ہیں پینلوں پر بیٹھ کے استغفار استغفار کرتی ہیں اور پیٹ بیچے یہ کرتی جب آپ میرے ملک کا نام بگاڑیں گے اور آپ وان نہیں ہوں گی ظاہر سے بات ہے میں تو پھر آپ کے لیول پر گریوی عورت تو نہیں ہوں کہ میں آپ کے ملک کا نام بگاڑوں نہ نہ کبھی بھی نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا میں کبھی بھی نہیں بگاڑوں گی کیونکہ میں یہاں پر جتنے میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ بہت سارے لوگ وہاں اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس ملک سے آپ کا تعلق ہے اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں تو میں کبھی بھی ان کی ڈس رسپیکٹ کبھی بھی نہیں کروں گی میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ سے زیادہ وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے تو میں کبھی بھی کسی کی بھی ملک کو بیٹھ کے ٹارگٹ نہیں کروں گی تو یہ آپ کو اسی چیز کی سزا ملی ہے جو آپ کے اوپر آج لائیو لگی ہے نا ویسے میں سو رہی تھی مجھے پدا نہیں تھا لیکن جب میں بات میں اٹھی میں نے سنی اس کو ٹو ایکس بھی سنی صحیح آپ کی دھولائی ہوئی ہے صحیح آپ یہی ڈیزرف کرتی ہیں آپ یہی چاہتی تھی کہ آپ کے اوپر لائیو لگے اور آپ کو اسی طریقے سے زلیل خوار کیا جاؤ اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جس طرف پلہ بھاری ہوتا ہے یہ اسی طرف لڑکتی چلی جاتی ہیں لڑکتی چلی جاتی ہیں ان کا کوئی نہ دین ہے نہ ایمان ہے میں نے بھی ان کو موڈ سے ہٹا دیا تھا لیکن یہ محترمہ جو ہے ہر آئی دوسرے دن موڈ بنا دو اور اوپر آکے پینل پر بیٹھ کے یہ جب بھی آتی تھی اتنا زیادہ شاؤٹ کرتی تھی پھٹی ہوئی آواز میں ہمیشہ میں تب سیٹنگ پہ جا کے ایک آپشن آتا ہے سٹریم یارڈ میں وہاں پہ جا کے میں وائس پہ جا کے ان کا جو مائک تھا وہ میں بہت سلو کر دیتی تھی تاکہ ان کی آواز مجھے سلو آئے ان کا وہ میں نے اتنی رسپیکٹ دی رسپیکٹ دی اور ان کی تو آدھت ہے بیکسٹیج چٹر پٹر چٹر پٹر لکھنا اور میں کبھی بھی بیکسٹیج ٹائپنگ نہیں کرتی نہ ہی اس طرح کی کوئی بات کرتی ہوں جب تک بہت زیادہ میرے دل کا کوئی قریب بندہ نہ ہونا میں کبھی بھی ایسی کوئی بات پیچھے نہیں لکھتی تو ان محترمہ کے تو اتنے میسیجز ہو دیتی میں کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو دو تین دفعہ پینل سے بھی نیچے آؤٹ کیا ہے اسی وجہ سے کیونکہ مجھے چوگلی چکاٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بھائی فلانا کیا کر رہا ہے لائیو میں ٹمکانا کیا کر رہا ہے بھائی مجھے مت آ کر بتاؤ تو اسی وجہ سے یہ مجھ سے چڑ گئی میں مجھ سے ہٹ گئی اور میں نے ان کو ہٹا دیا اس سے کیا بولتے ہیں موڈ سے ہٹا دیا کیونکہ لڑکیوں نے مجھے آ کر بتایا کہ یہ عارت جو ہے تمہاری موڈ ہے اور یہ دوسری لائیو میں جا کے جو ہے انڈیریکلی وے میں وہ آپ کو ٹارگیٹ کر رہی ہے پھر جب میں نے اس کے اوپر نظر رکھنا شروع ہوئی نا تو میں بہت ٹائم تک ویٹ کر رہی تھی میں نے کہا یہ کچھ ایسا بولے تو ہی میں اس کو بورننگ دے سکتی ہوں اس نے فٹ سے میرے ملک کا نام بگاڑ دیا بھئی تم ہوتی کونہ کسی کے ملک کا نام بگاڑنے والی کہاں سے آئیے تم تمہیں یہ رائٹ کس نے دیا ہے یہاں پر بیٹھی ہو نا یوکے میں تو اوقات میں رہو ٹھیک ہے نا وہاں سے بھی جب تمہیں تھڑے پڑ کے لاتے پڑ کے وہاں سے نکالا جائے گا تب تمہیں پتہ چلے گا تمہارا ملک آزاد ہے جا کر اپنے ملک میں رہو تم یہاں کیا کر رہی ہو بلا وجہ بیٹھی ہو تم نے ایک گھر جو ہے وہ قبضہ کیا ہے الٹا اور بینیفٹس پہ لے کے بیٹھی ہو پہلے اپنے آپ کو دیکھو کسی کے ملک کا نام مت بگاڑو اس ملک کی مار پڑی ہے آج تمہیں جو تمہیں نام بگاڑ ہے اور کوئی بھی اپنے ملک کے نام کے ساتھ کوئی بھی یہاں پہ جو ہے کمپرمائز اور سیکریفائز نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پہ تو کوئی بولے گا نہیں تو ظاہر سے بات ہے میں تو بولوں گی نا میں تو اپنے حق کے لئے بولوں گی اپنے ملک کے حق کے لئے بولوں گی آپ نام میرا مجھے مجھ سے لڑائیے میرا نام بگاڑو مجھے یہاں کے گالیاں دو جو کہ آپ لوگ دیتے بھی ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا گندی زبانیں آپ لوگوں کی ہماری نہیں ہے دوسرا یہاں پہ ذرا آجاتے ہیں یہ ذرا کیس بی بی کیس بی بی ہر آئے دوسرے دن جو ہے وہ جیم کے پینل پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہاں پہ اٹر پٹر چٹر مٹر ٹکر پٹر سب بول رہی ہوتی ہے ہائی کتنی گلیز عورتیں ہیں ہائی کتنی ایسی عورتیں ہیں میں نے تو ان کی لائیوے سننا چھوڑ دی آج چھے دن ہو گئے یہ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گی آپ کیا سکھائیں گی اپنے بچوں کو پہلے اپنے گھرے بان میں دیکھئے پہلے اپنے آپ کو دیکھئے آپ کیا ہیں یہاں پہ آپ کے کوئی مطلب کوئی ویلیو ہے کہاں تھی اور کہاں پہ آگئی افسوس بڑا ہی افسوس ہوتا ہے آپ کے کردار کو دیکھے آپ کی چیزوں کو لے کے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے بھائی جو آپ نے عزت کمائی تھی وہ ایسے نیچے آ گئی ہے اور جو کچھ لوگ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ان کو جڑے رہنے دیجئے وہ بچارے گلت فہمی کا شکار ہے ایک دن سب کی آنکھیں کھل جائے گی میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں ستارہ کے نمک میں وفا نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے گا یہ وہ نمک حرام لوگ ہیں جس کے ساتھ ابھی جڑ کے بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو اس کا ششٹر پشٹر بتا رہے ہوتے ہیں اس نے تو ڈش اون کر دیا لیکن پھر بھی یہ اس کے بڑا اپنے آپ کو قریب بتا رہی ہوتی ہے تو وہ دن دور نہیں ہے میری بہنوں جب یہ آپ لوگوں کو اپنا اصلی رنگ دکھائے گی یہ عورت یہاں پہ اپنا کریکٹر ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے اپنی چھوی ٹھیک کرنے کے لیے جی جا لور کے پینل پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہے بچارے پینل چلانا ہے چینل چلانے اور وہ مہترمہ یہ جو جیم ہے یہ کیا کہتی ہے میرے ہزبر نے اگر سن لی کہ تم اتنی گندی لینگویج والی لائیویں سنتی تو وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے میرے سر پہ مار دیں گے ارے 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 تمہاری جتنی گندی زبان ہے نا کسی کی نہیں ہے پہلے اپنی گندی زبان پہ تو تھوڑا وہ کرو غور ڈالو کہ ایسی گندی عورت ہو تم کس عورت کو تم نے نہیں چھوڑا کس کی تم نے تو ستارہ کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی رمضان کے ساتھ بھول گئی بچاری کیسے بھول گئی بھولتے نہیں ہیں نا میں بیٹھی ہوں نا ہی آپ دلانے کے لیے تو تم پہلے اپنے گھرے بان میں دیکھو اور اپنے شوہر کو بولو تو میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اس کے شوہر کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لائیوے لگا کے کیا کیا کرتی ہے اور ہاں جی اس نے اپنے پینل پہ نا اس دیسی کو لیا تھا ٹھیک ہے ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ اس نے لیا ہے کل بھی لیا ہے پرسو بھی لیا ہے میرے خیال میں تو یہ محترمہ ان کو لے کے بیٹھی ہوتی ہے ان کے شوہر کو کک پتہ نہیں ہے کہ اس کے پینل پہ مرد آ کر بول کیا گیا اگر اس کے شوہر کو پتہ چلا نہ وہی لیپ ٹاپ اٹھا کے اس کے سر پہ مارے گا اور یہ بات اس نے مجھے خود بتائی تھی کہ میرے شوہر کو میرے پینل پہ مردوں کا آنا پسند نہیں ہے ایک دن یاد ہے اس کے مو سے خود بھی نکلا تھا جب ایک مرد آیا تھا اس کے پینل پہ اس نے اس کو گرا دیا تھا کہ جاؤ جاؤ میرا حزبن یہی پہ وہ نیچے سن رہا ہوگا آواز سن لے گا اور میں نے ہینٹری بھی نہیں لگائی تو سوچو میرا کیا حل کر دے گا دوبارہ یہ نہ آئے اس کو بلوک کر دے تو اس نے اٹھا کے اس کو بین کر دیا پھر یہ دیسی کو کیسے لے رہی ہے وہ بھی تو مرد ہے نا تم کیسے لے رہی ہو افسوس کی بات تمہاری تو ذات پہ بھی لانت ہو میں تو دیکھ کے حیران ہو میں تو سن کے حیران ہو کہ تم شوہر سے چھپ کے بیٹھ کے جو ہے پینلوں پہ مردوں کو لے کے بیٹھتی ہو اور یہاں پر بیٹھ کے مجھے گندہ کرواتی ہو کسی اور کو گندہ کراتی ہو بے شرم عورت ہو تم تھوڑ تم جو انسان اپنے شوہر سے چھپ کے سے بیٹھ کے اس طرح کی لائیوے کرے گا مردوں کو بٹھائے گا تو سوچو وہ عورت کیا کیا نہیں کر سکے گی بتائیں ذرا بتائیں تو آپ کی مہترمہ مہترمہ صاحبہ جن کو آپ نے اپنی بہن کی لسے اح کر دیا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہی منظر عام پہ آئے گی کیونکہ اللہ کی لاتھی واقعی بے آواز ہے آج آپ کے موں سے یہ باتیں سن کے مجھے اندر سے آواز آئی کہ کہیں نہ کہیں آپ گلٹ میں ہیں اور آپ کے ساتھ کافی کچھ برا ہوگا انشاءاللہ اگر آپ رکی نہیں یہ تھی میری آج کے ایک چھوٹا رییکشن ریویو اسی کے ساتھ ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ فیس